برلا کورپوریشن کے ایم ڈی اور سی ایو سندیب گھوش نے کہا روٹی کپڑا کے بعد مکان ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے ہم ہر ایک سو بورا جو سیمنٹ بناتے ہیں اس سے پردھان منتری آواز یوجنا کا گھر بن جاتا ہے اتر پردیش سرکار نے اس یوگدان کو ریکنائیٹس کیا ہے سیمنٹ انڈسٹری میں دس گناہ سے زیادہ لیبر جنریشن ہوتا ہے صرف مین پاور ہی نہیں سکل ڈیولپمنٹ بھی ہوتا ہے پانچ سال میں ہمیں چھ سو کروڑ کا انسینٹیو ملا ہے جو دوسرے راجیوں کی تلنا میں بہت زیادہ ہے اور بہت کم سمیمے ملا ہے انویسمنٹ میں دو تین چیزیں بہت محتوپورن ہوتی ہیں سٹیٹ میں گورننس کا ماحول کیسا ہے لیکن اس سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کی ڈیلیوری کیسے کی جا رہی ہے اس سے دوبارہ نویش کے لیے انڈسٹریسٹ میں وشواس پیدا ہوتا ہے وہ کامفیڈنس آج یوپی کے لیے پیدا ہوا ہے یوپی میں یہ ماحول جاری رہے تاکہ ہمارا نویش سرکشت رہے ایک طرح سے ہمارا انویشمنٹ بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا مکان تو یہ روٹی کپڑا کے بعد مکان ایک چیز ہوتا ہے جو مکان صرف مکان نہیں لوگ کا ایک ڈریم سپنا رہتے ہیں کہ اپنا گھر بنائیں تو یہ کبھی لوگ معلوم نہیں پڑتے ہیں ہم ہر سو بورا سمنٹ جو بناتے ہیں اس سے ایک پردان منتری آواز یوزنا کا گھر بن جاتا ہے اور وہ میرا حساب سے ایک بڑا یوگدان ہوتا ہے ایک سٹیٹ ایک ہوا کا لوگ کا اور یہ اہم بات اتر پردیش گارورنمنٹ نے میرا حساب سے اس کا ریکنائز کیے ہیں اس لیے سنگھانیا جیسے کہا ہمارا کمپنی اور بہت ساری سمنٹ ادیوگ یہاں پہ آ رہا ہے سمنٹ ادیوگ کا اور بھی ایک ہمارا جو انویسمنٹ کم ہونے سے بھی ایک بہت بڑا کانٹریبیشن جو رہتا ہے وہ بولتا ہے ایمپلائمنٹ ملٹیپلائر بہت ہائی انویسمنٹ میں آج کر دن میں ایمپلائمنٹ ملٹیپلائر کا بات بہت ذکر ہو رہا ہے ابھی جو دو دیت پہلے انڈسٹریال سمارٹ سیٹیز کا بھی بات ہوا ہے وہاں پہ بھی لوگ بولتے ہیں کہ وان اس تو تھری ٹائمز ہوتا ہے انویسمنٹ کے حساب سے ایمپلائمنٹ لیکن سمنٹ انڈسٹری ایک انڈسٹری ہے جہاں پہ دس کنا سے بھی زیادہ ہمارا جو لیبر جنریشن وہ ہوتا ہے کیونکہ جو آپ مان لیجئے جو ایک چھوٹی سی نرے گا کا گھر بنتا ہے آوازی اوزنا کا گھر بنتا ہے اس پہ بھی قریب سو دن سے زیادہ مین پار ڈیز جاتے ہیں اور جو چھوٹے گاؤں میں بنتا ہے وہ اس پہ بھی دھائی سو دن کا مین پار انپلائمنٹ ہوتا ہے صرف مین پار نہیں دوسرے جو بات ہم لوگ بول رہے تھے سکل ڈیولپمنٹ اور یہ جو لیبر ہے یہ صرف انسکل لیبر نہیں ہے جو میسن ہو رہا ہے جو کارپنٹر ہو رہا ہے الیکریشن ہو رہا ہے اس سے سکل ڈیولپمنٹ بھی ہوتا ہے تو اس کا ایک بات ہم کہنا چاہتے ہیں سر منل سنگ جی آپ اگر اس کے اوپر سمنٹ کمپنی کا کولابوریشنز میں سکل ڈیولپمنٹ کا جو بہت کنسٹرکشن جیسا امپروف کرے گا ایون کنسٹرکشن ورکرز جو ہوتے ہیں آپ کا جو انفرسٹرکچر میں ان کا سکل ڈیولپمنٹ کا بھی بہت ضرورت ہے اس میں ہم ہی کولابوریٹیو اپروچ سے سٹیٹ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ اسا اس طرح کا سکل ہم لوگ ڈیولپ کرے تو یہ بات رہا اور آپ کو کہنا ہے جو پہلے راگر جی بھی کہہ رہے تھے ایز اف ڈوئنگ بزنس وغیرے کا ہم ہمارا اگن چھوٹا سا یونٹ کا حساب سے کہہ سکتا ہوں ہمارا اتنے پانچ سال میں ہم لوگ قریب دو آزار کرو سے جیسٹی تو بھرے ہیں لیکن ہمارا جو انسنٹیو ہے ہمیں چھے سو کرو سے بھی جیسٹیو ہمیں ملا ہے یہاں پہ اس پیریڈ میں جو دوسرے پردیش کا کمپیرزن میں اتنا جلدی سیٹلمنٹ ہوتا نہیں ہے ہم دوسرے پردیش کا نام لینا چاہتے ہیں جہاں پہ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ کبھی کبھی دس سال سے بھی لوگ سیٹلمنٹ نہیں کر پائیں لیکن یہاں پہ جو پرامپنس سے جو سب کچھ ریزولف ہوتا ہے وہ ایک ضرور ایک اگزامپل ہے اور اس لئے ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ یو پی آکے دیکھئے یہاں پہ کس طرح سے ہوتا ہے کیونکہ انویسمنٹ دو تین چیز سے ہوتا ہے ایک تو جو بولے محول گاورننس کا محول جو ہوتا ہے سٹیٹ میں اس کے اوپر لیکن سب سے بڑی چیز ہوتا ہے جو پرامیسز ہوتا ہے وہ پرامیسز کا ڈیلیوری کے اوپر انڈسٹریلس کا کانفیڈنس آتا ہے کہ یہاں پہ پھر سے نویش ڈالو تو ہم لوگ بھی یہاں پہ اور پندہ سو کروڑ کا ہمارا نیا یونٹ آ رہا ہے کندنگنج میں تھرڈ لائن آ رہا ہے اس کے بعد پراغ راج میں آئے گا اور ہزار کروڑ اس کے بعد آلیگرڈ میں ہمارا پلان ہے اور ہمارا دوسرے بھی فیلڈ میں ہمارا کمپنی یہاں پہ جو وارٹر پروگرام ہو رہا ہے ہمارا دوسرا کمپنی اس میں بھی کام کر رہا ہے بہت سارے کام یہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ کانفیڈنس آج کے دن میں یہاں پہ پیدا ہوا ہے بزنس کرنے میں پرابلمز تو آتی ہیں کچھ نہ کچھ رکاوٹ آئیں گے لیکن اس کا رزلیوشن ہونا ضروری ہے اور اس کارن میں جو یہاں کا جو ایڈمینسٹریشن جو اس کو میں شے دینا چاہتا ہوں خاص طور سے پکپ کو پکپ ہے سو پرویکٹیو ہم لوگ پرابلم لے آکے ان کے پاس پرابلم ضرور ہوتا ہے کچھ نہ کچھ دکت ہوتا ہے لیکن پرابلم کا رزلیوشن ہو جاتا ہے اس سے ہم لوگ کا بہت آشوش ملتا ہے اور ری ایشورنس جس لئے ہم لوگ یہاں پہ بہت کانفیڈنس سے کام کرتا ہے ہمارا دوست راگر جی وغیرے تو یہیں بیٹھتے ہیں لکتوں سے نزدیک سبی سے ملتے ہیں ہم کلکتہ دور میں بیٹھتے ہیں لیکن وہاں سے بیٹھتے ہیں ہمارا کوئی دکت نہیں آتا ہے منفر سنگ جی اور کسی کو آکے ہم کوئی آدمی آکے کرتے ہیں آٹومیٹیکلی سب چیز ہو جاتا ہے جو دوسرا سٹیٹ میں ایسا ہم لوگ کا انہموہ نہیں ہے یہ ہم کھلے معل میں بول سکتا ہے اس کے لئے ہم بڑھائی سبی کو دیتا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ یوپی کا ایکزامپل دوسرے جگہ میں بھی فالو کرے اور یوپی میں بھی یہ جاری رہے تو یوپی کا جو تین ٹریلین اکنومی کا جو بات ہو رہا ہے یہ سب آٹومیٹیکلی ہوگا اور جو پردی جو اس کا چھیترہ جسا پوروانچل جہاں پہ آگے انویسمنٹ نہیں ہوا تھا اتنا وہاں پہ بھی ترقی وہاں پہ development بہت تیجی سے ہوگا یہ میرا پورا وشواس ہے دھنیواز جی